جی اسلام علیکم آج کا جو ٹوپک ہے اس کا نamen ہے گلائیکولائسیس تو گلائیکولائسیس پہلا step ریسپاریشن جو کہ aerobic اور anaerobic لائم ہوتا ہے اس کا نام ہے گلائیکولائسیس جی اسٹارٹ کرتیں ایم ڈی کیٹ گلا distingu ahíc کیا ہوتا ہے گلائیکولائسیس کو دوسرے نام دیتے ہیں ایم پی پارتھوے ہم اس کو ای ایم پی پارتھوے بھی کہتے ہیں آپ جو گلائکولائسیس ہے اس کا لفزی مطلب ہے بریک ڈاؤن آف گلوکوز مطلع کی اس پاتھوی کے اندر گلوکوز کو توڑا جاتا ہے اور اسی اس کا نام پڑا گلائکو کا مطلع گلوکوز اور لائسیس کا مطلع کیا بریک ڈاؤن یہ جس جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ پورا کا پورا پروسس اس کا نام ہے سائٹو پلازم تو جس سائٹ کے اندر یہ چلتا ہے بڑا اس کو نام دیتے ہیں دیار کال سائٹو پلازم تو سائٹو پلازم کے اندر مطلع چلنے والا ایک پ پروسس ہے جس کا نام ہے گلائکو لائسیس اگر اوکسیجن کے لحاظر دیکھا جائے اگر اوکسیجن موجود ہے تو پھر بھی یہ پروسس چل جاتا ہے اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ارابی کہہ ل اس کو اگر اوکسیجن نہیں موجود تو بغیر اوکسیجن کے بھی چل جاتا ہے تو آپ اس کو این ارابیق بھی کہہ لہم مطلب اروپیک اور این ارابیق دونوں کے اندر جو پروسس چلتا ہے جو کہ کومن پروسسس ہے اس کا نام ہے گلائیکو لائسز ہے ہے بیسیکamas جو گلائیکولائسز ہے اس کو چلانے کیلئے کچھ ریکوائیرمنٹ DOK ہےji require me و ہون سی چیزیں جن کے بغییر نہیں چلتا پہلی rewarding اس کا نام ہے انظائمต急 focal اگر ہوں گے تو گلائیکولائسز چلے گا اس کے بعد ایٹی پی اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بعد میں بتاؤں گا کتنی ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد کو انزائن ہمیں کو انزائن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کو انزائن کا نام ہے این اے ڈی نیکوٹین امائیڈ ڈائی نیکلوٹائیڈ یہ تین چیزوں کے مدد سے ہم نے جس پروسس کو چلانا ہے اس پروسس کا نام ہے گلائکو لائسیز بیسک جو گلائکو لائسز ہے اس کو ہم دو فیزز کے اندر ڈو فیزز کے اندر ایک جو پہلا فیز ہوگا ہم اس کو کہتے ہیں پریپریٹری فیز پریپریٹری فیز مطلب اس کے دو فیزز ہیں ایک فیز کا نام پریپریٹری فیز ہے اور جو دوسرا فیز ہے اس کا نام آکسی ڈیٹی فیز مطلب کہ دو فیزز ہیں ایک آکسی ڈیٹی فیز اور ایک نام ہے پریپریٹری فیز جو پریپریٹری فیز ہے پریپریٹری فیز اس کے اندر دیکھا جائے تو گلوکوز کو توڑا جائے گا دو چیزوں کے اندر ایک نام ہے جی تھری پی گلیسر ایلڈی ہائٹ جگلی ، بھال دو چیز ایلڈی اید تھری فیز ہے دی ہائی ہائی tsunami ڈی ڈی ای پی ڈی ڈائ ڈ آئی ڈ آئڈ آؤ سی ڈ آئی ٹی آئر آسیٹ آن فوسفیٹ ڈfo ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئر آؤ سی ٹا ڈ آسی ٹا ڈ آئر آؤ سو ڈ آئر آؤس فییٹ ڈ آئر آئی خ cheeks خ کے اندر ہوتا ہے جی آئر آئی دو سڈ آئر آب آب آدم� rendre خداری پانچ سٹیپس کے اندر گلوکوز کو اس چیز کے اندر چینج کیا جاتے ہیں ان دونوں کے اندر یہ پانچ سٹیپس کا جو آپ کے پاس پورا فیز ہوگا اس کا نام ہے پریپریٹری فیز اوکسیڈیٹی فیز کے اندر جو جی تھری پی بنا ہوا ہے جو ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون فوسفیڈ بنا ہوا ہے اس کو توڑ کر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے بریکڈاؤن کرنے کے بعد اس کی فورمیشن کی جاتی ہے اور بنا جاتا ہے تو دو پیروفیڈ یہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹل times ہوتے ہیں یا جو فائیف سٹیپسیں فیکس کو نام دیتے جس میں پیروفیڈ بنتا ہیں اس کا نام دونےپ نام اوکسیڈیٹری فیز ہے جہاں پہ یہ دو چیزیں بنتیز اوکناپ něاہدب یکی بھی جیسے جیسے کی پریپریٹری فیز میں یہ دو چیزیں بنیں گیی اور بھی اندر یängی سے جائے گا Process کے اندر اگر دیکھا جائے تو ATP use ہوتی ہے اس لئے اس کا دوسرا نام بتا رہے اس葉یں اس کا اس کو کہتے ہیں Investment phase اس کو Investment phase بھیکا آجاتا ہے اور یہاں پر ATP بنے گی اس کو پے آف phase بھی کہتے ہیں پے آف phase بھی کہتے ہیں تو Oxidative کا دوسرا نام Pay of phase ہے اور Preparative phase کا دوسرا نام Investment phase ہے اپ During Preparative phase کے اندر دیکھا جائے دو ATP use ہوتی ہے 2 ATP use ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا Oxidative phase کے اندر جو ATP ہے جو بنتی ہے formation ATP جو ہوتی ہے وہ آپ کو 4 ATP نظر آتی ہے جو کہ بنتی ہے Oxidative phase کے اندر ہے Gain of 4 ATP یا formation of 4 ATP اور ساتھ ساتھ دوسری نرجی بنتی ہے Oxidative phase کے اندر 2NADH پلس H تو یہ دو بنے گی اور چار ATP بنتی ہے تو چار ATP یہاں پر formation ہوتی ہے اور یہاں پر 2 ATP use ہوتی ہے اگر فور زبر میں دیکھتا ہوں کہ پورے گلائکولائسز کے اندر پورے گلائکولائسز کے اندر formation of ATP کتی ہیں total ATP formation جو total ATP formation وہ آپ کو نظر آتی ہے چار کتی بنتی ہے چار ATP کی formation ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے اب چار تو بن گیا use کتنی ہوگی ہے 2 تو 2 اس کے منس کرے تو باقی کتنے پر رجھ جاتی ہے ہمارے پاس 2 بچ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں net ATP تو net ATP جو formation ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 2 ATP تو اگر MCQs آتا ہے total ATP formation تو بڑھا آپ نے بتانا چار ہے اگر MCQs کہتا ہے net ATP production net جو کے use کیے جو ATP ہے اس کو منس کر کے تو ہمارے پاس کتنی ہے وہ 2 ATP ہے اور اگر وہ کہتا ہے use of ATP ATP کتنی use ہوئی ہے اگر وہ کہتا ہے use of ATP تو ATP کی استعمال اس پورے فیز کے لئے کتنا ہے تو پیٹا ہم نے کتنی ATP کو استعمال کیا ہے 2 ATP کو استعمال کیا ہے تو use 2 ہے net بھی 2 ہے اور total جو production وہ کتنی ہے 4 ATP ہے یہ دو فیز جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ دو فیز کو ملا کر کیا بنتا ہے گلائکو لائسیس تو میں one by one کر کے step گناوں گا 5 اور total 10 step کے اوپر جا کے مجھ پورا گلائکو لائسیس ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیا چیز بنتی ہے کیسے کیا چیز بنتی ہے کون سا enzyme involve ہوتا ہے کیسے پائرو ویڈ بنتا ہے کہاں پہ ATP use ہوگی اور کہاں پہ ATP formation ہوگی یہ سارا کسار آپ پڑھنے لگے پورا پورا method mechanism of glyco لائسیس جو step by step ہوگا جیسے گلائکو لائسیس میں ہم glucose کو توڑتے ہیں اور glucose سے پیرو ویڈ بنائیں گے یہ آگیا glucose یہ ہمارے پاس آگیا glucose جو glucose ہے سب سے پہلا glucose ATP کو use کرتا ہے ATP کو use کرتا ہے اور ATP کو use کرنے کے بات ATP convert ہو جاتی ہے ADP کے اندر اور 1 phosphate چلا جاتا glucose کے پاس جب 1 phosphate glucose کے پاس لگ جاتا ہے تو کیا بن لیا جیسے گلوکوز کے پاس کتنے کاربن ہوتے سکس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ بنا سکتے ہیں اور دیکھ پیسے سکس کاربن ہے اور اس وقت چھٹے نمبر پر میں نے phosphate لگا دیا اور یہ کیا بن گیا گلوکوز 64 phosphate بن گئے اب جو انزائم انول ہوتا ہے ATP کو یوٹیلائز کرنے والا اور ATP کو بنانے والا ATP کا انزائم ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا اس انزائم کو کہتے ہے kainیز kainیز تو پورا نام ہوگا جو یوٹیلائز کر رہے کainیز کainیز کا مطلب ATP کی فورمیشن میں جو انزائم انول ہوتا ہے یہ ATP کی یوٹیلائز میں جو انزائم انول ہوتا ہے اس کا نام ہے kainیز تو جو یوٹیلائز کرتا اس کے نام کے ساتھ یہ ساتھ لکھ دینا گلوکو کainیز یا گلوکوز کainیز یا ہیکزو کainیز ہیکزو کمتگ سکس کاربن تو کسی بھی کے ساتھ جب ATP کو میں یوٹیلائز کروں گا تو کیا بن گیا گلوکوز 6 فوسفیڈ بن گیا اب اسی کے بات گلوکوز اور فرکٹوز سیم ہوتے ہیں صرف اے کے پاس الڈی ہائیڈ گروپ جس کا نام گلوکوز اور جو کے فرکٹوز اس کے پاس کٹون تو الڈی ہائیڈ کو کٹون میں چینج کرنے اور پھر جا کے کیا بن جاتا ہے فرکٹوز 6 فوسفیڈ فرکٹوز 6 فوسفیڈ اب بیسکلی سیرم میں فنکشنل گروپ کو چینج کیا الڈی ہائیڈ سے کٹون لگا دیا تو الڈی ہائیڈ اس کا نام ہے آئیز مرےز تو یاد رکھنا فنکشنل گروپ کو کنورٹ کرنے والا ایک ہی چیز کو دوسری شکر میں لے کر آنے والا اس ہی فرم کے اندر بس فنکشنل گروپ کا چینج آیا ہے الڈی ہائیڈ تھا اس کے پاس آگے کٹون تو یاد رکھنا کون سے انزائم ہوگا آئیز مرےز فرکٹوز کے پاس کتنے کاربن ہے سکس ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس 3 4 5 اور 6 آگیا اور ابھی بھی چھٹے نمبر پر فوسفیٹ تو پورا نام کیا آگا فرکٹوز سکس فوسفیٹ انزائم کا نام آئیز مرےز آگیا اس کے بعد جو لے گا اور ایٹی پی کو کنورٹ کر دے گا ایڈی پی کے اندر اور کیا بنجے گا دو فوسفیٹ آ جائیں گے ایک چھٹے نمبر پر لگ جائے گا اور جو اب میں لی ہے وہ پہلے نمبر پر لگ جائے گا تو نام کیا ہوگا فروکٹوز کیونکہ فروکٹوز ہی ہے ون پہ بھی لگ جائے گا چھٹے پہ بھی لگ ہے تو دو فوسفیٹ کے ساتھ بس فوسفیٹ یہ اس کا پورا نام آ گیا ٹھیک ہو گیا تو سیم ٹو سیم کوئی چین نہیں آیا چھے ہی کاربان ہے فروکٹوز کے پاس اور ایک لگ تھا چھٹے نمبر فوسفیٹ اب جو یوز کیا ہے ATP کو تو کہ پہ نمبر پہ 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 چھٹے نمبر پہ لگ پہ پورا نام کیا بھول گیا 16 فوسفیٹ آ گیا بیٹے ATP کو یوٹیلائز کیا اور میں نام بتا دیا ATP کو یوٹیلائز کرتے پہ جو انزائم ہے اس کا نام ہے کائنیز تو پورا نام کیا ہوگا جس نے یوٹیلائز کیا فرکٹوز 6 فوسفیٹ کائنیز کہہ لو یا کائنیز فرکٹوز 6 فوسفیٹ تو یہ جو یوز کرنے والا ہے اور ساتھ میں کائنیز آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ATP کو جو اسمال کیا جاتا ہے ATP کی جاتی ہے اس کو کہہ سینٹر سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے سینٹر س ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس ہی آگے دو چیزیں ایک کاربن دو کاربن تین کاربن ایک کاربن دو کاربن اور یہ تین کاربن یہ ہمارے پاس اگلا فارمولار ہے اس کاربن یہاں پہ فوسفیٹ ہے پہلے نمبر پہ یہ آگے اس کاربن کا یہاں پہ ہے یہ تیسے نگر پہ اب یہ جو اس کا نام ہے اس کا اور اس کا کیونکہ میں نے اس کو بریکڈاؤن کر دیا تو بریکڈاؤن کرنے کے ورہ سے سینٹر سے توڑنے کے ورہ سے تین تین کاربن والے ہمارے پر دو مالکل آ چکے ہیں یہ جو ہے اس کا نام ہے ڈائی ہائیڈاکسی ایسی ٹان فوسفیٹ ٹھیک ہو گیا پہلے نمبر پہ کاربن لکھنا یا نہ لکھنا اس میں کوئی مہٹر نہیں کرتا ڈائی ہائیڈاکسی ایسی ٹان فوسفیٹ آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سیتے ہیں یا ڈی اے پی بھی لکھ سیتے ہیں ڈی کا مطلب ہے ڈائی ہائیڈاکسی ایک کا مطلب ہے ایسی ٹان پہ ایک کا مطلب ہے کیا آگیا فوسفیٹ اس کا نام ہے گلیسر الڈی ہائیڈ گلیسر الڈی ہائیڈ تھری فوسفیٹ تھری فوسفیٹ یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہوگا جس کو آپ لکھتے ہیں جی تھری پی ابھی میں نے پیچھے آپ کو ریسنٹلی بتایا ہے کہ پانچ سٹیپ ایک دو تین چار پانچ یہ جو پانچ پہلے سٹیپ ہوتے ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں they are called پریپریٹری فیس یہ پریپریٹری فیس کمپریٹ ہو چکا ہے پریپریٹری فیس کمپلیٹ ہو چکا ہے گلائکولاسس کا پریپریٹری فیس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں تک پریپریٹری فیس ہے آپ کو میں نے بتایا تو میں نے کہاں پہ دو ایٹی پی کی یوز کرنا ہے ایک ایٹی پی کو میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ایک ایٹی پی کو میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے تو دو ایٹی پی ایٹی پی یوٹیلائز ہوئی ہے دوسری چیز کے بعد تیسری جو میں نے بتایا کیا ہی تھی کہ گلوکوز کو توڑا جاتا ہے DAP کے اندر اور G3P کے اندر یہاں تک کا جو فیس ہوتا ہے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں دیار کول پری پریٹری فیس تو جو پہلے پانچ سٹپ پر جہاں پر ATP کو یوز کیا جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں دیار کول پری پریٹری فیس اور اس میں دو ATP کو یوز کیا جاتا ہے اور جو اینڈ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ DAP ہے اور ساتھ اسا کہیں G3PGlycer Aldehyde 3 Phosphate ہوتا ہے اب جو اگلا سٹپ ہے اس کا نام ہے اوکسی ڈیٹی فیس جو کہ آگے پانچ سٹپ ہیں پہلے پانچ پریپریٹری اگلے پانچ اوکسی ڈیٹی فیس ہوتے ہیں جی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اوکسی ڈیٹی فیس کو اب ہوگا کیا جو ڈائی ہائیڈ آکسی ایسی ٹون ہے ڈائی ہائیڈ آکسی ایسی ٹون فوسفیٹ اور گلیسر ایلڈی ہائیٹ 3 فوسفیٹ یہ دونوں کے دونوں اپنے اندر سے ہائیڈروجن کو ریموو کرتے ہیں اور جب ہائیڈروجن کو ریموو کرتے ہیں تو دے دیتے ہیں ڈائی ڈی پلس کو اور جس کی ویسے بن جاتا ہے ڈائی ڈی پلس ایچ بن جاتا ہے آپ اس کو این اے ایچ کی ٹو بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ہائیڈروجن کو ریموف کی ہے ہائیڈروجن کو ریموف کی ہے اور ہائیڈروجن کا ریموف ہونا ہے تو یہاں سے آپ کو پہلا پتہ لگ جانا چاہیے اکسی ڈیٹی فیسٹارٹ ہو چکے ہیں اکسی ڈیٹی فیسٹارٹ ہو چکے ہیں ہائیڈروجن کو ریموف کیا اور ہائیڈروجن کو ریموف کرنے سے یہ دو انرڈی بنائی ہے ایک n a d h اور دوسری بھی n a d h یہ جو انرڈی ہائیڈروجن کو ریموف کرنے سے بنی ہے اس پروسس کو کہتے ہیں اوکسی ڈیشن اور اس فیس کا نام ہے اوکسی ڈیٹیو فیس کہلاتا ہے اب اسی کے ساتھ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ نکلنے کے بعد یہ اپنے اندر ایک لے لیتے ہیں ان اورگینک فوسفیٹ ایک یہ بھی ایک اپنے اندر یوز کرتا ہے لے لیتا ہے ان اورگینک فوسفیٹ پہلے فوسفیٹ لگاتا ہے پہلے نمبر پہ اس کا اس کا لگا تھا تیسرے نمبر پہ یہ جو فوسفیٹ نے لیا ہے یہ لگ جائے گا تیسرے نمبر پہ یہ جو لیا یہ لگ جائے گا پہلے نمبر پہ ٹھیک ہو گیا ہائیڈروجن کو بھی ریموف کیا اور ہائیڈروجن کو بھی ریموف کیا پہلے تو انزائن کا نام سننا پھر بتاؤں گا کیا بنا کیا ہائیڈروجن کو ریموف کر کے اس انرجی کو بنانا ہائیڈروجن کو ریموف کر کے اس انرجی کو بنانا اس انزائن کا نام ہے ڈی ہائیڈروجینیس پونٹ کے لئے ہو گیا تو ڈی ہائیڈروجینیس انزائم نے اس کو بنایا اور ڈی ہائیڈروجینیس نے اس کو بنایا ڈی کا مطلب ہاں ریموو کرنا ہائیڈروجن ہائیڈروجن کو کرنا اس اس کا مطلب یہ انزائم ہے اس انزائم کا بھی سو لینا جس نے سینٹر سے توڑا اور دو مالیکل بنا دی ہے جو توڑنے والا سینٹر سے اس کا نام ہے ایلڈو لیس اس انزائم کا نام ہے ایلڈو لیس تو جو ایلڈو لیس اب پورا نام آپ کو پتہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں فرکٹوز 1,6 bisphosphate یا ایلڈو لیس فرکٹوز 1,6 bisphosphate اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ فوسفیٹ ایک یہاں پہ لگ گیا اور پہلے کا پہلے نمبر پہ لگا ہوئے یہ بنا دیئے میں نے تین کاربن تین کاربن یہ آگیا پہلے یہاں پہ لگا تھا اور اس کا یہاں پہ لگا تھا ایک فوسفیل لیا ایک یہاں پہ لگ گیا اب دونوں سیم ملکل بن گئے ہیں سیم دوس سے Surprise نہیں ہے یہ اور یہ فوسفیل لینے سے ہائیڈوڈن نکالنے سے یہ دونوں کے دونوں سیمیلر بن چکے ہیں اور دونوں کا نام ہے 1 اور 3 پہلے نمبر ہے فوسفیٹ دوسرے نمبر ہے فوسفیٹ 13 bisphosphoglycerate دونوں سیم ہیں اب انڈ تک انڈ تک سیم چلتے جائیں گے اس کا بھی نام کیا ہوگا 13 bisphosphoglycerate پانکل ہو گیا گیاں تک میں نے آپ کو پوائنٹ پتا دیا آگے چلتے ہیں اب یہ دونوں کے دونوں اپنے اندر سے فوسفیٹ کو نکالتے ہیں دونوں کے دونوں فوسفیٹ کو نکالتے ہیں پہلا فوسفیٹ یہ بھی نکالے گا یہ بھی پہلا فوسفیٹ نکالے گا مددلہ یہ وہاں فوسفیٹ نکلے گا تو آپ کے پاس کارمن کتنے ہیں 3 یہ نوری 3 کارمن کتنے ہیں 3 جانuro 3 اللہ 3 فوسفیٹ پہاو پہا پہلے نوبر پہ تیسری نوبر پہ یہ لگا تیسری نوبر پہ یہ نکلا کرتے ہیں کیا بنائے گا بیٹا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک جو فوسفیٹ نکلا کس کو دے گا ADP کو دے گا اے ڈی پی کو لینے کے بعد Barack کو بھی اے ڈی پی کس میں چینج ہو جنگ ہے اے ڈی پی کے ندر تولانٹ بے اے ٹی پی بن گئی یہاں پر ایک ای ٹی پی یہاں بنی ہے ایک اے ٹی پی یہاں بنی ہے اس کا کیا نام ہوگا اس کا کیا نام ہوگا نام آپ کے سامنے ہے تیسری نمبر ہے Audit تھری فوسف assassination ہیں میں نے کوئی اور چینج نہیں کیا تو نام کیا ہوگا نام گلیس monet ہوگا تو کوئی چینج نہیں آیا 3 Phosphoglycerate اس کا بھی کہنا میں 3 Phosphoglycerate بس پہلے نمبر پر جو Phosphate ہے وہ نکل گیا صرف تیسرے نمبر والا وہاں پر ریٹین کر گیا یہ 3 Phosphoglycerate اور یہ بھی کیا گیا 3 Phosphoglycerate آ چکا ہے اب یہاں سے آگے کیا ہوگا دیکھے گا ذرا یہ آگے اپنے Phosphate کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں بھئی آپ کو ایک چیز تو یاد ہو جائے گی میں پھر بتا رہا ہوں ATP کو بنانا جو بھی کرنا انزائم ایک ہی ہے اور اس کا نام کیا ہے یہ تو آپ نے بھولا نہیں ہے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ATP کا جاہاں نام آجائے آپ نے کیا لکھ دینا ہے کی نیس لکھ دینا ہے اب یہ اور یہ کیا کرتے ہیں دونوں کے دونوں دیکھتے ہیں یہ بھی اپنا Phosphate کو پوزیشن کو چینج کرے گا یہ بھی Phosphate کو پوزیشن کی چینج کرے گا کیسے چینج کرے گا 3 کاربن ہے ادھر بھی 3 کاربن تھے سیم ٹو سیم مالیکیول تھے دونوں 3 Phosphate دونوں نے اپنے Phosphate کو اٹھا کر سیکنڈ نمبر پر لے آئے دوسرے نمبر پر کس کاربن پر لے آئے دوسرے نمبر والے کاربن پر لے آئے تو بھئی چیز تو وہی ہے صرف پوزیشن چینج ہوئی تو آپ نے پوزیشن کو چینج کرنے کے لازم کا نام لکھتے ہیں کیا نام ہوگا اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا نام ہے 2 Phosphoglycerate اس کو میں نے نام دے دیا اور یہاں بھی سیم ہے 2 Phosphoglycerate اس کا نام دے دیا تو 3 نہیں لگانا 3 کا مطلب تیسرے نمبر پر تھا آپ دوسرے نمبر Phosphate آگے تو 2 Phosphoglycerate وہ کون سا انزائم ہے جو Phosphate کو اٹھا کر یہاں پر لکھ رہا ہے بڑا اس کا نام ہے Mutease اس انزائم کا نام ہے Mutease تو بڑا نام نہیں بھولا جو Phosphate کی position کو change کرتا ہے they are called Mutease اب دونوں کے دونوں مولیکیول نے اپنے اندر سے خارج کیا اپنے اندر سے نکال دیا water کو پانی کو remove کیا اس نے بھی 2 hydrogen oxygen نکالا اس نے بھی 2 hydrogen اور oxygen نکالا ٹھیک ہے بڑا کاربن اتنے ہی ہے کاربن ہی change ہو رہے ہیں کاربن کو آپ نے یاد ہے کہ تین ہی کاربن ہے تین ہی کاربن ہے اور دوسرے ہی نمبر پر فوسفیٹ ہے دوسرے ہی نمبر پر فوسفیٹ ہے فوسفیٹ بھی change نہیں ہوا اور کاربن نمبر کاربن کا بھی تدات change نہیں ہوئی تو مگر اس کا water نکلنے کے بعد اس کی composition change ہوئی اب کیا بن گیا اب اس کا نام ہے 2-phospho-enol pyruvate 2-phospho-enol pyruvate تو آپ نے یہاں رکھنا ہے یہ دونوں water کے نکلنے کے بعد جو بنتا ہے اس کا نام ہے 2-phospho-enol pyruvate water کو نکالنے والے enzyme کا نام کیا ہے water کونٹ سے enzyme نکالتا ہے بڑا اس کا نام ہے inolase تو نام یاد رکھے گا phosphate کی position متase water کو release کرنے والا کون ہے inolase کہلاتا ہے inolase 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 ठیک ہے تو یاد رکھنے کے لئے آپ کو یاد ہونا چاہیے inolase اب یہاں پر آپ نے end پر جو phosphate دوسرے نمبر پر لگا تھا وہ بھی واہی نکال دینا ہے اور وہ کون لے گا ہے ADP کیا بنا دے گا ATP کون لے گا ADP اور کیا بنا دے گا ATP تو یہاں پر دیکھا جائے تو آپ کے پاس again ایک ایک اور دو ATP بن چکی ہے اور لاسٹ میں جو بن چکے ہیں اس کا نام ہے pyrovate اس ATP کے بننے کے بعد آخر میں دو pyrovate بن چکے ہیں اور دونوں pyrovate کا فارمولا کیا ہوتا ہے c3 h4 o3 c3 h4 o3 تو یہ جو دو pyrovate بنے ہیں اس کو بنانے کے لیے اس پورے کے پورے process کو نام دیتے ہیں they are called glyco lycice تو ذرا سا میں آپ کو چیزیں بتاتا چلوں ATP کتنی بنی ہے ایک دو تین اور یہ چار چار ATP بنی ہے NADH کتنی بنی ہے ایک دو دو NADH بنی ہے مطلب کہ دو NADH بنی ہے اور چار ATP بنی ہے ATP small کتنی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر جو ATP ہم نے use کی ہے وہ ایک اور دو دو ATP کو ہم نے use کی ہے تو 2 ATP use کی اور چار ATP بنی ہے چار total ہے اور 2 use ہے net ATP ہمارے پاس کتنی بچ گی 2 ATP بچ گی 2 کو minus کر کے 2 بچ گی NADH کتنی small ہوئی ہے 2 ہوئی ہے تو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر end تک pyrovid تھا جو phage oxidative phase ہے اور پہلے جو 5 اس کا نام ہے pre-pretty phase کہ لاتا ہے